نادیہ خان نے ایک ٹی وی شو کے دوران ہانی آمر اور فاہد مصطفیٰ کے نئے ڈراما سیریر کبھی میں کبھی تم کے بارے میں بات کی نادیہ خان نے کہا کہ ڈرامے میں فاہد مصطفیٰ کو ایک میڈل کلاس فیملی کے لڑکے کے طور پر دکھایا گیا ہے جو گھر کی زمیداریوں سے لا پرواہ ہے اور اپنا زیادہ تر وقت ویڈیو گیمز کھیلنے اور دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے اداکارہ نے کہا کہ اس ڈرامے کے لیے فاہد مصطفیٰ نے اپنی فٹنس اور ہلیہ بھی ویڈیو گیم کھیلنے والے نوجوان لڑکوں کی طرح بنایا ہے جو قابل تعریف ہے انہوں نے کہا کہ ڈرامے میں فاہد مصطفیٰ کا کردہ اور فٹنس دیکھ کر نو عمر لڑکیوں سمیت ہر عمر کی خواتین بھی ان کی دوانی ہو گئی ہیں نادیہ خان نے کہا کہ میری سہلیہ بھی فاہد مصطفیٰ کے پیچھے پاگل ہو رہی ہیں وہ مجھے میسیج کر کے کہتی ہیں کہ فاہد مصطفیٰ نے کیا کر دیا یہ کتنے تبدیل ہو گئے ہیں یہ تو سب کا کریش بن گئے ہیں اداکارہ نے فاہد مصطفیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے مزید کہا کہ آپ گھر سے بھائی نہ نکلنا ورنہ آپ خواتین اور نو عمر لڑکیوں سے خود کو بچان نہیں سکیں گے اداکار پروڈیوسر اور میزبان فاہد مصطفیٰ نے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کے ذریعے دس سال بعد ڈراما میں واپسی کی ہے اس سے قبل فاہد مصطفیٰ نے آخری بار سال دوہزار پندرہ میں ڈراما سیریل دوسری بیوی میں اداکاری کے جہور دکھائے تھے اس ڈرامے کے بعد اداکار نے ڈراما انڈرسٹی سے وقفہ لے لیا تھا